ویلکم بیک ٹو اکنومکس لرنگ ٹوڈ ایو ڈیسکس رائٹ ا نوٹ آن پپلیشن ایکسپلین آج ہم نے پپلیشن ایکسپلین پر بات کرنے جا رہے ہیں تو پپلیشن ایکسپلین جو ہے نیسے مراد ایسی دی گئی جو بادی ہے اس میں افراد کی تعداد میں تیز رفتار اور غیر پیدار اضافہ ہے مختلف اقتصادی جو عامل ہیں اس پر جو ہے نا ممکن اثرات کی وجہ سے مہرین اقتصادیات جو اکنومسٹ ہیں اس کے لئے رجحان اہم تشویش کا باعث بنا ہے اس کے اقتصادی جو تناظر ہے اس میں بادی کے دماغے پار جو ہے نا بادی کے جو پپلیشن ایکسپلین اس پر باعث کرتے وقت اہم جو تفضار جو ہے نا وہ دیئے گئے ہیں تو اس میں جو ہے نا پہلا پوائنٹ جو ہے نا وہ ہم ڈسکس کریں گے تو وہ فرسٹ پہ ہے ڈیموگرافک ٹرانزیکشن اس کے اندر جو ہے نا شرعہ اماتلی کا تصور معاشروں میں عبادی میں اضافے کے مرحل کی وضاحت میں مدد کرتا ہے ترقی کے ابتدائی مرحل میں اپدائش اور اماتل جو شرعہ اماتل اور بارتر ڈا تھریڈ جو دونوں ہیں اس پر زیادہ وواہ ہے جس کے نتیجے میں عبادی میں اضافہ سلو موشن ہوتا ہے جیسے جیسے معاشروں کی ترقی ہوتی ہے شرعہ اماتل میں کمی آتی ہے جس میں عبادی میں تیز رفتاری سے اضافہ ہوتا ہے کرکار شرعہ پردائش میں بھی کمی واقع ہوتی ہے جس سے عبادی جو ہے نا وہ مستکم رہتی ہے نیکسٹ جو سیکنڈ پوائنٹ ہوا سوشل اینڈ اکنومک چینلنگز وغیرہ ہوتے ہیں عبادی کے ادنا واقع جو ہوا تو سماجی اور اقتصادی وسائل کو تنگ کر سکتا تھا اور اس کے جو ایکسپلوئین ہے اس میں جو ہے نا وہ ڈیف پرینڈر اینڈر تنہ کے ایشوز وغیرہ آتے ہیں جیسے چینلنگز جیسے 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 کہ بروزگاری غربہ تو ریڈوکیشن ہیلتھ وغیرہ کی دیکھبال تک نکافی رسائی ہو سکتی اتنی فسائلٹی وغیرہ مہیا نہیں ہو سکتی تھے اب عبادی میں تیز رفتاری سے اضافہ معاشی ترقی کو آگے بڑھا سکتا ہے جس سے معاملہ کنٹریز کے اپنے شہریوں کے لئے موزم ناصب اور انفرسٹرکچر اور خدمات فرام کرنا وغیرہ جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے جیسے نہیں ہوتی فسائلٹی جو سب کو پروائیڈ کرسکے ہیں نیکسٹ ہے انوائرمنٹل ایمپیکٹ اس میں اندر تیزی سے بڑھتے ہوئی عبادی کے محولیاتی اثرات ہو سکتے ہیں جس سے جنگلات کی کٹائی ہوتی ہے عبادی کے گھر وغیرہ بنانے کے لئے جو بڑھ رہی ہے اس میں ایشیوز آتے ہیں رہنے کے تو اس میں جنگلات کی کٹائی کرتے ہیں لیکڑی وغیرہ ان کی پورا کرنے پر نیچر وغیرہ بنانے یہ گھر بنانے کے لئے جگہ کی کمی ہوتی ہے اور ایک بڑی عبادی کے مطالبات کو پورا کرنے کے لئے جو محولیاتی نظام اس پر دباؤ ریشگاہ کی تباہی اور حیاتی جو تنہو ہے اس کو نقصان میں حصہ ڈال سکتا ہے اور جو نیکسٹ ہے وہ ہے فیملی پلاننگ اینڈ ایڈوکیشن اس کے اندر جو عبادی کے جو ایکسپلوئی نوازوں سے بڑھنے کی کوششیں اکثر خاندانی منصوبہ بندی کے پروگرام جوتے ہیں اور جو تعلیمی اکنامات ہوتے ہیں اس کو فرم کی گئی ہیں خاندانی منصوبہ بندی کی جو خدمات تک رسائی ہے نا تعلیم ایڈوکیشن اور خواتین کے باکتیار بنانا مگرہ جو شرح پلاش ہے اس کو منتاثر کرنے اور پیدار عبادی میں اضافے کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے نیکسٹ جو ہے گلوبل پرسپیکٹیو اس کے اندر جو ہے جب بھی کچھ خطے ہیں اس میں عبادی میں اضافے کا جو سلسلہ ہے نا جاری رہا ہے دوسروں میں جو شرح پلاش ہے اس میں کمی کے ساتھ عبادی آتی جو جہنا چینجز جاری رہی ہیں اگر عالمی عبادی جو دیکھتے ہیں ٹونٹی ٹونٹی وان کے اندر جو ہے نا سیون پوائنٹ نائن بلین تک پہنچ گئی تھی اور عبادی کے جو مسائل ہیں اس کو حال کرنا ایک پچیدہ اور اکس اور جو ہے نا کسیر جہتی چینجز بنی ہوئی ہیں جس کے لیے جو بینوں لکمام انٹرنیشنل لیول پر کامن کی ضرورت ہے اس میں اگر دیکھتے ہیں کہ پپلاشن ایک پلین جو ہے اس سے تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور غیر پیدار عبادی میں اضافے سے درپیش جو چینجز ہیں اس کو مدنمایا کرتا ہے اس مسئلہ کو حل کرنے کی کوشش میں ایک متوازن اور صحت ماند عالمی عبادی کو یقینی منانے کے لیے تعلیم خاندانی مصوبہ بندی اور پیدار ترقی کے طریقوں پر توجہ دینے کے جہان وغیرہ سماجی اقتصادی اور مولیاتی اقدامات کا مجموعہ اس کے اندر شامل ہے رہا ہے اور نیکٹ جو ہے نا وہ ہے لیبر فورس ڈائنامیکس اس کے اندر جو ہے نا جو لیبر فورس کی ارکیات وغیرہ ہوتی ہیں عبادی میں ایک سپنوین کے بنیادی معاشی جو ہوتے ہیں اس میں ایک مزدور کی جو پاور ہوتی ہے اس کے لیبر فورس ہوتی ہے اس پر اس کا اثر رہا ہے تیزی سے بڑھتی ہوئی عبادی کام کرنے کے عمر کی عبادی میں اضافہ کا باعث بن سکتی ہے اس کے نتیجے میں ممکنہ طور پر بڑی مزدور کی جو لیبر فورس ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے جنہی عبادیوں کے اتنے کام کرنے والے بھی ہوں گے تو اس مرز جو ہے نا اگرچہ ایک بڑی لیبر فورس معاشی ترقی میں ہی سے ڈال سکتی ہے لیکن اگر معاشیت جو ہیں نامی بڑھتی ہوئی جو افرادی قوت ہے اس کو جانت کرنے کے لیے روزگار کے کافی مواقع پیدا کرنے میں ناکام بھی رہتی ہے تو یہ ایک چینلنج ہے بڑھا کہ یا تو جو ساری پپلیشن اس کو لیبر فورس کے اچھی مل جائے کیونکہ اکنامی ڈیویلپمنٹ ہوگی یا پھر اس میں جانتے لیبر فورس یا اس کو کام دیں ملتا ہے پھر اکنامی ڈیویلپمنٹ ہونا مشکل ہو جائے گی نیسٹ ہے انیپلائیمیٹ اور انڈر ایمپلائیمیٹ آبادی کے جو ایکسپلوئین ہوا تو اس میں بڑھا روزگاری اور بڑھا روزگاری کی جو اعلی سطح میں اسے ڈال سکتا ہے خاص طور پر ایسی جو اکنامی ڈیویلپمنٹ ہیں جو روزگار کے خاطر خواہ اور مواقع پیدا کرنے کے قابل نہیں ہیں یہ صورتحال غربت کے ادام سوات اور سماجی بضامنی اور جو سماجی اور اقتصادی چینجز ہیں اس کا باعث بن سکتی ہیں نیسٹ ہے پڑھا ڈیپنڈنسی ریشو اس کا جو انحصار ہوتا ہے اس کا تناسب جائے ہیں جو کام کرنے کی عمر کی عبادی ہے جو ملکہ کام کرنے والی لوگ ہوتے ہیں پاپولیشن کے اندر اس کا انحصار کرنے والے بچوں اور بڑھوں سے کرتا ہے کہ ایک اہم معاشی اشارہ ہیں پڑھے ہیں بچے یہ بڑھے تو کام نہیں کر سکتے باقی جو جمعان لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں عبادی کا جو یہ انحصار کا تناسب ہے اس میں تبدیل کر سکتا ہے جس سے کام کرنے کی جو عمر ہے اس کی عبادی پر انحصار کرنے والے ایک بڑی تعداد کی مدد کے لئے دباؤ پڑتا ہے کام کرنے والے جو کم ہیں اور باقی جو بچے بڑے ہیں وہ زیادہ ہو سکتے ہیں اس سے زماجی بیبوت کے نظام پر دباؤ پڑ سکتا ہے اور معاشی پیداری جو ہوتی صلاحیت اس کو متاثر ہو سکتی نیکسٹ کیا آیا پڑھے یہ کنزمشن پیٹرن اس کے اندر جو تیزی سے بڑھتی ہوئی جو عبادی یہ پپلیشن ہے اس میں گوڈز اور سرسز اور ریائش وغیرہ اور بنیادی دھانچیں اس کی بڑھتی ہوئی جو ڈیمانڈ ہے اس کے ساتھ استعمال کے نمونوں کو متاثر کر سکتی ہے اگرچہ یہ جو ہے نا اقتصادی ایکٹیوٹیز وغیرہ جو اکنامک ایکٹیوٹیز ہیں اس کو متاثر کر سکتا ہے لیکن یہ جو وسائل یا ریسورسز وغیرہ اور بنیادی دھانچیں پر بھی دباؤ ڈال سکتا ہے جس سے ضروری خدمات کی فراہمی میں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر دیکھتے ہیں ہیومن کیپٹر ڈیویلمنٹ کو اس میں جو ہے نا اس کے اندر تلیم سیاد کی دیکھ بال اور سرمایہ کاری کے ساتھ ہو سکتا ہے تو انسانی سرمایہ کی ترقی میں ایسا ڈال سکتا ہے ایک اچھی تلیم یافتہ اور سیاد مانجب آدی پیداواری صلاحیت اور اقتصادی ایکنامی ڈیویلمنٹ کو بڑھا سکتی ہے اگر پپلیشن اتنی اچھی نہیں ہوگی تلیم یا سیاد نہیں ہوگی تو اس نے کام کرنے کی قابل نہیں ہے تا ہم اگر بات کرتے ہیں تلیم اور سیاد کی دیکھ بال میں نہ کرنا کام بھی ہیں پڑی تو اس کے لئے سرمایہ کاری کے نتیجے میں ایک بڑی عبادی کم پیداوار اور مدود اقتصادی صلاحیت کے ساتھ ہو سکتی ہے اور نیکس جو ہے نیچرل ریسورسز ڈیپلیشن اس کے اندر جو ہے نا اب جو پپلیشن ایکسپلوین ہوئے ہیں قدرتی وسائل پر دباؤ ڈال سکتا ہے جس سے زیادہ اعتصال جو ہے نا اور کمی وغیرہ ہوتی رہتی ہے قدرتی وسائل جو نیچرل ریسورسز ہیں اس میں بہت زیادہ انحصار کرنے والی مویشنیں ہیں پڑی اس کو وسائل کی کمی کے عالم میں جو اکنامی ڈیویلپنٹ اور اس میں ڈیویلپنٹ کو برقرار رکھنے میں چینجنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب جو سب ہی ہیں نیچرل ریسورسز پر اگر ڈیپلیشن کر رہے ہیں تو پھر جو ہے نا بھی مشکل ہو جائے گا ان کے لئے نیکٹ جو ہے نا وہ ہے بڑا نیچرل ریسورس سوری اربنائزیشن ایڈ انفرا سٹرکچر اس کے اندر جو ہے نا تیزی سے بڑھتی ہو جو پپلیشن ایک سر شہری کاری کا باعث بنتی ہے لوگ تیزی سے بادی باڑھ نہیں ہے تو لوگ شہروں طرح بڑھنا شروع ہو جائیں گے جو گاؤں ہیں اس میں بھی عبادی بڑھ رہی ہے مسلسل تو اس میں اضافہ ہو رہا تو وہ ایک جو چھوٹا ایسا محلہ ہے وہ بھی شہر کی شکل جو ہے نو اکتیار کر لے گا کیونکہ لوگ بہتر مواقع کی تلاش میں دہی علاقوں سے چھوڑ کر شہروں کی علاقوں طرف ہجرت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو لوگ دہی سے گاؤں سے شہر کی طرف مومنٹ شروع کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں بہتر فسائلٹی اور سولیار زنگی مل سکیں شہرکاری جو ہوتی ہے اس میں بنیادی ڈانچے کے نظام کو دبا سکتی ہے جس میں بڑی عبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اہم سرمایہ کاری کی سیلٹی وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے اور لاشٹ پہ آتا ہے گورنمنٹ ایکسپینڈیچر جو قومت کے اخراجات پر خیرہ ہوتے ہیں گورنمنٹ کو بڑھتے ہو جو پپلیشن ہے اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو سماجی خدمات بشمول تعلیم صحت کی دیکھ بال اور سماجی مبود کو پر بڑھتی ہو جو اخراجات کا سامنا کرنا پڑتا ہے گورنمنٹ بجٹ میں توازن رکھنا اور ضروری فیلمات کی فراہمی ایک اہم معاشی چینجل بن سکتا ہے گورنمنٹ تو پروائیڈ کر دیتی ہے جس میں پپلیشن اگر بہت زیادہ ہے تو اس میں بھی مشکل آ جاتا ہے اس میں گورنمنٹ کو فسائلٹی وغیرہ دینا سا ہے شہروں میں فسائلٹی مل جاتی لیکن اگر گاؤں میں دیکھتے ہیں اس میں اتنی نہیں ہوتی ہیں سب کو ایکوائلٹی میں خاص طور پر جو ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں اس میں نہیں مل رہے ہوتا تو اس میں اگر یہ دیکھتے ہیں ایکنامکس میں جو عبادی کا جو ایکسپلیون ہوا اس میں کہ کسی ایک جیتی ایشوز ہے پڑا جو معاشی ترکی جو ایکنامی ڈیویلپنٹ کے مختلف فیلموں کو متاثر کرتا ہے اگر چاہے بڑھتے ہو جو پاپولیشن اس میں جو ایکنامک پاور ہے اس میں ایسا ڈال سکتی ہے لیکن اس سے منسلک جو چینجز وغیرہ جیسے بھی روزگاری واسائل کی کمی ہیں ریسورس نہیں ہیں انفرسٹرکچر کے تقاظم کو سنبھالنے کے لیے مقتات اقتصادی منصوبہ بندی اور پلیسی یعنی اس کے ضروریات ہیں پڑے پیدار جو ایکنامک ڈیویلپنٹ ہے اس کی حکمت عملیوں میں اکثر تنہیم سیاد کی دیکھ بال اور بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ عبادی میں بھی اضافے کو حل کرنا شامل وغیرہ اس کے اندر ہوتا ہے تاکہ جو متوازن ایکویلیبری میں ہو اور کچھ حال معاشرگی ہے یقینی بنائے جا سکے تو یہ تھا اس کے ہمارے لیسن تینکیو